السلام علیکم to my vlog آج ہم بنا رہے ہیں چکن چرگا تو چل لیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بتا دوں میں تیار ہوئی تھی دعوت میں جانے کے لیے تو میں نے شیئر کی آپ لوگوں سے پکچر یہاں پہ میں نے اپنے چرگا کے لیے چکن کو اوور نائٹ ایک دن پہلے وینگر میں اور سالٹ میں مارینیٹ کر لیا تھا صرف وینگر اور سالٹ میں اور کٹس لگا لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے مارینیشن کے لیے انگریڈینٹس ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے پھر اس کے بعد چلتے ہیں مارینیٹ کرنے کے طرف یہاں پہ ہم نے لیا ہے تو ٹیویل سپونگ جنجر گارلک پیس یا فریش کرش کیجئے گا تو زیادہ اچھا ریزولٹ آئے گا اب اس میں باقی سارے انگریڈینٹس ہم ایٹ کر لیں گے اور ساتھ میں سالٹ بھی ایٹ کریں گے اسی پوائنٹ میں اور مکس کر لیں گے اپنے مسالوں کو اور اب اس میں ٹری اینڈ ہاف لگ بس ٹیبل سپون یوگرٹ لیں گے ایک لیمن کا ہاف لیمن کا جوس لے لیں گے جو کی آدھا چمچ کے قریب ہوگا اور اور بس اسی ان مسالوں میں میں نے فوٹ کلر ڈالا ہے ریڈ چلی فلیکس اینڈ پاوڈر کوریینڈر کیومن بلیک پیپر اینڈ کیونکہ جسے آپ ایجوائن بھی کہتے ہیں سالٹ ڈال لیجیے ایتی سا نا ترمیرک ڈالیں گے اور اس میں اس میرینیشن میں آئیل بھی ڈالیں گے تاکہ کیونکہ چکن میں اپنا کوئی فیٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں آئیل بھی ایٹ کریں گے تاکہ اس میں مویسچر برقرار رہے اور لیمن فریش اب سارے میرینیٹ کو اس میں لگا لیں گے اچھے سے مساج کریں گے اس میں کافی میں نے زیادہ گریوی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس میں ایکسٹرا گریوی بچے تو روٹیوں سے کھانے میں آسان رہتا ہے بیسکلی یہ جو چکن ہے اس کا بیسک ٹرک جو کہیں گے وہ آپ کو اوورنائٹ میرینیٹ جو آپ سرکے اور نمک کے ساتھ کریں گے اسی سے یہ ہوگا پھر میرینیٹ کرنے کے لیے دن بھر کے لیے اٹھائی لیجئے اس میں کچھ بھی تیل بھی نہیں یاد کرنا ہے اس کو گرم کریے پھر یہ چکن گریوی کے ساتھ ڈال دیجئے اور یہ ہمارا چرگہ بلکل ریڈی ہے 15 to 20 منٹس لگے گا دو بار اس کا سائٹ چینج کر کے اچھے سے پکائیے اور لڈ دھک کے پکائیے تب یہ میں نے اپنا فروٹ پلائٹر بنایا ہے ایسے انٹریسٹنگ لگتا ہے اور ہزبن بھی خوش ہو جاتے ہیں آپ بھی اچھے ٹرائی کر سکتے ہیں اور